امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے آج اسرائیلی وزیر آدم سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو امریکہ کی ہر طرح سے حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم یہی موجود ہیں اور کہیں نہیں جا رہے ہیں نیٹو نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے اس کے علاوہ تقریباً تمام مغربی ممالک اسرائیل اور اس کی کاروائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس دوران جنگ کے پھیلاو کے خدشات بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس پورے خدش سمیت فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی ایک تاریخ ہے اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع میں خدش کے دیگر ممالک بھی شریک ہوئے ہیں اور کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اس صورتحال پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ابھی آپ کو بتائیں کہ غزہ میں صورتحال انتہائی بدترین ہو گئی ہے اسرائیلی فورسز مسلسل بمباری کر رہی ہیں غزہ میں بجلی پانی ایندھن دوائیاں اور خوراک کی فرامی بند ہے تین لاکھ اٹیس ہزار افراد بے گر ہو گئے ہیں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں چودہ سو سے زائد اور مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں اٹھائیس فلسطینی مارے گئے ہیں مرنے والے فلسطینیوں میں ساٹھ فیصد بچے اور خواتین ہیں جبکہ چھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں غزہ میں اسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بڑھ چکے ہیں اقوام متحدہ مسلسل غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ مصر نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اپنا بورڈر کھول سکتا ہے لیکن کسی بھی پناہ گزین کو محفوظ رہ داری نہیں دی جائے گی جبکہ خود اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے کہ جب تک تمام یہ غمالیوں کو ریاں نہیں کیا جاتا تب تک غزہ میں بجلی ایندھن اور انسانی امداد آنے نہیں دی جائے گی دوسری طرف ہماس کے حملوں سے اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد تیرہ سو سے زائد ہو گئی ہے جبکہ تین ہزار دو سو افراد زخمی ہیں چھ دن ہو گئے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع نے ناصر شدت اختیار کر لی ہے بلکہ اس کا دائرہ بھی وڑتا جا رہا ہے شام اور لبنان پہلے ہی اس تنازع کا حصہ بن چکے ہیں اور سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ شامی حکومت اور لبنان کی تنظیم حزباللہ پر ایران کا گہرہ اثر ہے جبکہ اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا کھل کر انظام لگا رہے ہیں کہ ہماس کی کاروائی کے پیچھے اصل میں ایران تھا ورنہ ہماس تنہا اتنی بڑی کاروائی نہیں کر سکتا تھا لیکن خود امریکی حکومت نے براہراز ابھی تک ایران پر ایسا کوئی انظام نہیں لگایا ہے اس حوالے سے امریکی خبر رسائدار سی این این کی خبر میں لکھا ہے کہ ہماس نے ایک منظم انداز میں یہ آپریشن کیا تھا جس کے لیے کافی منصوبہ بندی کی گئی ہوگی اور ایسی قیاس رائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہماس کو اس آپریشن کے لیے بیرونی مدد ملی ہوگی یہ بات اگر درست ثابت ہوتی ہے تو اس سے ایک وسیع علاقائی جنگ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے سی این این کے مطابق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران ہر سال ہماس کو دس کروڑ ڈالرز تک امداد فراہم کرتا ہے جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کی دوہزار اکیس کی رپورٹ کے مطابق ایران ہماس کو فنڈنگ، ہتھیات اور ٹریننگ فراہم کرتا ہے ایک امریکی احتیدار نے سی این این کو بتایا کہ یقیناً ایران اس معاملے کے اندر موجود ہے ایران نے کئی سالوں سے ہماس اور حزباللہ کو مدد فراہم کی ہے تاہم بائیڈن انتظامیہ کے سینر اہلکار کے مطابق ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایران اس حملے میں براہ راس ملابس تھا یا نہیں تھا لیکن واشنگٹن اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے خبر کے مطابق امریکہ نے مشرقی بہرہ روم میں اپنا ایک بہری بیڑا بھید دیا ہے جبکہ امریکہ کے ایک سرکاری عددار کے مطابق ایران کے ممکنہ حملے اور اسرائیل کے بارڈرز کے باہر جنگ کے پھیلاؤں کے پیش نظر امریکہ مشرق بستہ میں مزید فائٹر تیارے بھیج رہا ہے خبر کے مطابق اسرائیل کو جنگ کے مزید محاز کھلنے کا خطرہ بھی ہے اسرائیل اپنے قریبی ہمسائیوں میں سے صرف مصر اور اردن کے ساتھ پر امن ہے جبکہ لبنان اور شام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ ان دونوں ممالک سے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرف حزباللہ نے حماس کے اسرائیل پر حملوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن لبنان کے نامزد وزیراعظم نجیب مقاتی نے کہا ہے کہ لبنان اس تنازعے میں نہیں علجنا چاہتا جبکہ سینن کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی افسر نے کہا ہے کہ ایران اس آپریشن کے حوالے سے آگا تھا اور اسی نے ہی آپریشن انجام دینے کی گرین لائٹ دی تھی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو اس آپریشن کی ٹائمنگ کا پتہ نہ ہو اسرائیل اور امریکی میڈیا مسلسل ایران پر حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کا الزام لگا رہا ہے اور ایران کی طرف سے خطے کی دیگر طاقتوں کو مدد فرام کرنے کا الزام بھی لگا رہا ہے اور اس صورتحال میں جو رابطے اور ملقاتے ہو رہی ہیں وہ خطے میں ایک نئی سفبندی کا اشارہ کر رہی ہیں جو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے تاریخی پسمنظر میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ تنازعہ ماضی میں بھی مشرق وستہ میں کئی جنگوں کا بائز بن چکا ہے تازہ ترین صورتحال میں ایک طرف خوش طاقتور عرب ممالک ہیں جو پریشان ہیں کہ وہ فلسطینی مذاہمت اور پوری مسلم دنیا کی مخالفت کے سامنے کیسے اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کریں اور اس سے اپنے تعلقات بحال کریں تو دوسری طرف فلسطینی مذاہمت ہے جو اپنی سو سالہ تاریخ میں نہ تو سیاسی طریقے سے اور نہ ہی عسکری طریقے سے فلسطین پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور نہ ہی عرب ممالک کا اتحاد مختلف جنگوں کے ذریعے یہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے کیونکہ فلسطینی مذاہمت ایک ایسے دور میں شروع ہوئی تھی جس میں مسلم دنیا کو شکست کا سامنا تھا مگر امریکہ اور برطانیہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک تھے اور ان دونوں ممالک کی طرف سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت نے نہ صرف اسرائیل کو مضبوط کیا بلکہ اسے جنگ میں کسی بھی حد تک جانے کا قانونی اور اخلاقی جواز بھی فراہم کیا جس کی وجہ سے اگر عرب ممالک نے متحد ہو کر بھی اسرائیل سے جنگیں لڑی تو بھی انہیں شکست کا ہی سامنا ہوا اور اسرائیل اس خطے میں مزید مضبوط ہوتا چلا گیا اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نظر انداز کیا اور فلسطین کی زمین پر اپنا کنٹرول بڑھاتا چلا گیا اور اسی وجہ سے حماس کی حالیہ کروائی کو اسرائیل کی سیکیوریٹی سے متعلق ایک بہت بڑی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اسرائیلی قیادت کو ملک کے اندر سوالات کا سامنا ہے مگر کیا یہ ناکامی اسرائیل کو اس تنازے سے متعلق دفاعی پوزیشن پر ڈال سکتی ہے یہ سوال اپنی جگہ پر قرار ہے کیونکہ یروشلم وہ مقام ہے جس پر کنٹرول کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس خطے پر اسی نے راج کیا ہے جو اس وقت میں سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا مسلمان اور مسیحی ایک ہزار برس تک اس شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے کئی سلیوی جنگیں ہوئیں کبھی مسلمان اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیتے کمران بیت المقدس پر حکومت کرتے رہے مگر پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک یروشلم خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا چار سو سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہی مگر سن انیس سو ایسوی میں جہاں سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں جیسے ممالک سے خطرات لاحق ہو گئے تھے تو وہیں تخت کی آپسی لڑائی نے بھی سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کمزور کر دیا تھا عبدالحبید دوئم نے سلطنت عثمانیہ پر اتھارہ سو سیتر سے لے کر انیس سو نو تک حکومنانی کی لیکن اسی سال ینگ ترک نامی گروپ جو طلبہ اور مخالف فوجیوں پر مشتمل تھا انہوں نے سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا اور اس تحریک میں وہاں کے یہودیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور اسی وقت بہت سے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے ماتحد فلسطین میں ہجرت بھی شروع کر دی تھی مگر انیس سو چودہ اور انیس سو اٹھارہ کے درمیان ہونے والی پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن اسے شکست ہو گئی اور پھر مصطفیٰ کمال عطا ترک کی زیر نگرانی نئے ترکی کی سنگے بنیاد رکھی گئی لیکن جہاں سلطنت عثمانیہ ترکی کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی تو وہیں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگرانی بہت سے علاقے اس وقت کے فاتح ملک برطانیہ کے پاس آگئے تھے یوں فلسطین کا کنٹرول بھی برطانیہ نے حاصل کر لیا تھا اور پھر دنیا بھر کے یہودی جو کئی سالوں سے ایک ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے ان سے متعلق ایک بڑی پیش رفت ہوئی برطانیہ کو جب فلسطین کے حوالے سے اختیار ملا تو اس نے انیس سو سترہ میں فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس نے اس خطے کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو بدل دیا اس اعلامیہ کو بیلفورڈ ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا اس اعلامیہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطینی علاقے میں مرکز بنانا چاہتا ہے اس متنازع اعلامیہ پر سخت تنقید ہوئی مگر برطانیہ نے یقین دلایا کہ فلسطین میں رہنے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے پھر فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادیاں بڑھانے کے لیے برطانیہ نے 1922 سے لے کر 1935 تک مغربی ممالک سے یہودیوں کی حجرت کو یقینی بنایا اور دیکھتے دیکھتے صرف تیرہ سالوں میں یہودیوں کی فلسطین میں آبادی دس فیصد سے بڑھ کر ستائیس فیصد تک پہنچ گئی وقت کے ساتھ ساتھ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوتی گئی اور کچھ عرصے بعد یہ آبادی تیس فیصد تک پہنچ گئی لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کی طاقت کمزور ہوئی تو وہ 1947 میں فلسطینی ریاست سے پیشے ہڑ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ گئی جس کے بعد اقوام متحدہ نے 29 نویمبر 1947 میں فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد پاس کی اور دو سفارشات پیش کی کہ فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک ریاست یہودیوں پر مشتمل ہوگی اور دوسری ریاست میں عرب رہیں گے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یروشلم یعنی بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور اقوام متحدہ خود اس کے انتظامی معاملات دیکھے گا یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا جوئیش ایجنسی کے سربراہ نے 14 مئی 1948 کو جو اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا اسی دن امریکہ نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا لیکن تمام عرب ممالک نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور یہاں سے عرب بغاوت نے جنم لیا عرب ممالک فلسطین میں اسرائیل کے وجود کے خلاف متحد ہو گئے اور خطے میں کشیدگی شروع ہو گئی اس کشیدگی نے خطے کو 1949 کی جنگ میں دھکیل دیا اسرائیل اور عرب ممالک کی پہلی جنگ میں عرب ممالک کی سربراہی اردنے کی مصر اور دوسر عرب ممالک بھی اس جنگ میں ساتھ تھے یہ جنگ جنوری 1949 تک جاری رہی اور پھر جولائی 1949 میں جنگ بندی کا اعلان ہوا لیکن اس جنگ سے ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا پہلا نقصان یہ تھا کہ اسرائیل نے اپنی ازادی کے بعد ہی عرب ممالک کے اتحاد کو شکست دے کر خطے میں خود کو ایک طاقتور ملک کے طور پر پیش کر دیا تھا اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے پاس اسی فیصد علاقے کا کنٹرول آ چکا تھا جو اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تقسیم ہونا تھا اور باقی بیس فیصد کے علاقے نے مقبوضہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے اور محسور شدہ غزہ کی شکل اختیار کر لی اس جنگ میں 350 عرب دیہات تباہ کر دیئے گئے تھے نئی بننے والی اسرائیلی ریاست میں عربوں کی تعداد سات لاکھ سے کم ہو کر صرف ایک لاکھ پیسٹ ہزار ہو گئی تھی بیس فیصد سے زائد فلسطینی عرب علاقہ چھوڑ کر لبنان، اردن، شام، مصر اور عراق میں جا کر بز گئے تھے پہلی جنگ میں شکست کے باوجود مصر نے غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اردن نے ویسٹ بینک کے انتظامی معاملہ سمال لیا اور پھر انیس سو چھپن میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے خفیہ مشاورت کے ذریعے مصر پر حملے کی منصوبہ بندی کی کیونکہ اس وقت مصر کے مقبول لیڈر جمال عبدالناصر نے سوئیس کنال کو نیشنلائز کر دیا تھا یہ پانی کا راستہ فرانس اور برطانیہ دونوں کے لیے اہم تھا تجارت کے لیے اہم تھا اور اسے برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کمپنی چلاتی تھی مگر جمال عبدالناصر کی طرف سے اسے نیشنلائز کرنے کے بعد برطانیہ فرانس اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر مصر پر حملہ کر دیا سو اس کنال سمیت مصر کے کئی علاقوں پر یہ تینوں ممالک قابض ہو گئے امریکہ کو اس خفیہ حکمت عملی کی خبر نہیں تھی اور اسے یہ ڈر بھی تھا کہ سوویت یونین اب بداخلت کرے گا اور سوویت یونین نے اس دوران یہ دھمکی دی کہ اگر فرانس برطانیہ اور اسرائیل مصر سے اپنی فوجیں نہیں ہٹاتے تو وہ مغربی یورپ پر نیوکلئر میزائل سے حملہ کر دے گا پھر امریکی دباؤ کے بعد اسرائیل برطانیہ اور فرانس نے اپنی فوجیں مصر سے نکال دی یوں مصر کو عسکری طور پر اس جنگ میں نقصان ہوا مگر سیاسی طور پر مصر کے سربراہ مضبوط ہو گئے لیکن انیس سو ساٹھ میں معاملات مزید خرابی کی طرف جانے لگے آئے روز اسرائیل کی مصر شام اور اردن جیسے عرب ممالک سے سردی کشیدگی ہوتی رہی جس کا نتیجہ انیس سو سرسٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کی صورت میں نکلا اسرائیل نے عرب ممالک کو خبردار کیا تھا کہ وہ ان عرب گوریلاس کی حمایت ترک کر دیں جو اسے پڑوسی ممالک سے نشانہ بنا رہے ہیں اس دوران شام مصر اور اردن نے اسرائیل کی سردوں پر دباؤ بڑھائے رکھا انیس سو سرسٹھ میں مصر نے سنائی کے مقام پر اپنی فوجیں بڑھا دی اور سویس کینال کو اسرائیلی شپنگ کے لیے بند کر دیا اور پھر اسرائیل نے شام مصر اور اردن پر ایک ساتھ حملہ کر دیا اپنے فضائی حملوں کی طاقت سے اسرائیل نے عرب ممالک کے اتحاد کو بری طرح شکست دی اور دس جون انیس سو سرسٹھ کو اسرائیل کے پاس مصر اور فلسطین کے تاریخی علاقوں کا کنٹرول بھی آ گیا ویسٹ بینک غزہ اور شام کے گولن ہائٹس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور یہ سب کچھ صرف چھے دن کے اندر ہو گیا مسلم عرب ممالک کے اتحاد کے لیے یہ جنگ ایک بہت بڑا دھچکہ ثابت ہوئی اور عرب دنیا میں اس واقعے کو نقصہ کے طور پر یاد کیا جانے لگا جس کا مطلب ایک سیڈ بیک یعنی دھچکہ تھا مگر بات یہاں تک بھی نہیں رکی اکٹوبر انیس سو تہتر میں ایک اور جنگ ہوئی جسے اسرائیل یوم کپور کے طور پر یاد کرتا ہے اور عرب اسے اکٹوبر کی جنگ کے طور پر یاد کرتے ہیں یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب مصر اور شام نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں کھو دینے والے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی چھے اکٹوبر انیس سو تہتر کو شام اور مصر نے اسرائیلی ملٹری آف پوزیشن پر دو طرف سے حملہ کیا ایک سنائی کے مقام سے اور دوسرا گولن ہائٹس کے مقام سے امریکہ نے اسرائیل کو دفاعی سپلائیز پر اہم کرنا شروع کر دی یہ جنگ تین ہفتے تک جاری رہی عرب ممالک کی سربراہی میں اوپیک نے امریکہ اور ان ممالک کے لیے تیل کی سپلائے بند کر دی جو اسرائیل کی مدد کر رہے تھے جس سے توانائی کا بوران پیدا ہو گیا اسرائیل کی پوزیشن اس جنگ میں مضبوط تھی لیکن امریکہ پر بھی دباؤ بڑھ رہا تھا تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی تھی اور پھر امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے درمیان مذاکرات کی کوششوں کا آغاز کیا مارچ انیس سو چوہتر میں مصر اور اسرائیل کے درمیان بلاخر مہاہدہ ہوا جس کے مطابق اسرائیل مصر کے علاقوں کو واپس دے دے گا مگر مصر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اس مہاہدے پر منوان کبھی عمل درامت تو نہیں ہوا مگر عرب لیگ نے مصر کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی وجہ سے عرب لیگ سے ہی باہر نکال دیا اور مصر پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے فلسطینی کاؤز کو نظر انداز کیا ہے مگر پھر 1989 میں مصر دوبارہ عرب لیگ میں شامل ہو گیا لیکن آج کئی عرب ممالک ہیں جو فلسطین کا مسئلہ سائٹ پر رکھ کر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں یا بحال کر چکے ہیں جس میں متحدہ عرب امراض بھی شامل ہے جس نے ابراہم اکارز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے جبکہ بحرین اور مراکش بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں ترکیہ کے سفارتی اور تجارتی تعلقات پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ قائم ہیں اس کے علاوہ حماس کے حملے سے پہلے سعودی عرب اور اسرائیل بھی معاملات حل کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن اب سوال اٹھ رہا ہے کہ اس صورتحال میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے اور فلسطین کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کیسے اتفاق ہوگا بہرحال انیس سو اٹھالیس سے لے کر نوے کی دہائی تک عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں عرب ممالک نے مل کر بھی جنگیں لڑی لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل مزید مضبوط ہوتا چلا گیا لیکن اسرائیل کی فلسطینی مضاہمت سے جان نہیں چھوٹی اسرائیل پر کسی بھی وقت حملوں کا خطرہ اور دباؤ برقرار رہا اور پھر انیس سو ستیسی سے لے کر انیس سو تیرانوے کے دوران فلسطینی مضاہمت نے حماس کی تحریک کو جنم دیا جس نے اس عظم کا یادہ کیا کہ وہ مسلح جدو جہد سے اسرائیلی قبضے کو ختم کرے گا اور فلسطین کو آزاد کرائے گا اور جب دو آزار پانچ میں بقائدہ اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا تو دو آزار چھے میں حماس نے وہاں پر الیکشن میں فتح حاصل کر لی لیکن اسرائیل اور امریکہ نے حماس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ بعد میں اسے دہشتگر جماعت قرار دے دیا جون دو آزار چھے میں حماس نے غزہ سے اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں داخل ہو کر ایک اسرائیلی فوجی کو اغوا کر لیا جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی کاروائیاں کی مگر پانچ سال بعد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بعد اس اسرائیلی فوجی کو بھی رہا کر دیا گیا اس دوران غزہ میں حماس اور فلسطینی گروپ فتح کے درمیان خانہ جنگی بھی ہوئی مگر جون دو آزار ساتھ میں حماس نے غزہ کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا اس کے بعد دسمبر دو آزار آٹھ میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیئے اور الزام لگایا کہ غزہ سے مزائل حملے ہوئے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی حملے بائیس دن تک جاری رہے جس کے بعد عالمی طاقتوں کی مداقلت کے بعد سیز فائر ہوا مگر اس حملے میں چودہ سو فلسطینی شہید ہوئے اور تیرہ اسرائیلی مارے گئے پھر اس کے بعد دو آزار بارہ میں اسرائیل نے آٹھ دنوں تک مسلسل غزہ کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں حماس کے ملیٹری چیف آف اسٹاف احمد جابری مارے گئے پھر جولائے دو آزار چودہ میں اسرائیل نے اپنے تین نوجوانوں کے اغوا اور قتل کا الزاب حماس پر لگایا اور پھر غزہ پر حملے شروع کر دیا اور یہ جنگ سات ہفتوں تک جاری رہی اس میں اکیس سو فلسطینی شہید اور سرسٹھ فوجیوں سمیت تہتر اسرائیلی مارے گئے مارڈ دو آزار اٹھارہ میں غزہ کی سرد پر فلسطینیوں کے مظاہروں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک سو ستر فلسطینی شہید ہو گئے اسی طرح دو آزار اٹھارہ میں رمضان المبارک میں اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصہ کے کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا جس کے بعد حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جواب میں اسرائیل نے فضائی کاروائیاں کی یہ جنگ گیارہ دن تک جاری رہی جس میں غزہ سے دو سو پچاس فلسطینی شہید اور تیرہ اسرائیلی حلاق ہو گئے پھر اگلے سال یعنی دو آزار بائیس میں ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ میں مظاہمتی گروپ اسلامی جہاد کے کمانڈر کو نشانہ بنایا تین دن تک جاری رہنے والی کاروائیوں میں پندرہ بچوں سمیت چوالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ مظاہمت کار اسرائیلی کمانڈرز اور اسلح کے زخیرے کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے اس لئے اسرائیل نے پیشگی کاروائی کی جس کے نتیجے میں درجنوں امبات ہوئیں اسی طرح روہ سال جنوری میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مہاجرین کے کیمپ پر چھاپا مارا نو فلسطینیوں کو شہید کر دیا جواب میں اسلامی جہاد نے اسرائیل پر راکٹ حملے کی ہے مگر اسرائیل میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اب ہفتے کو حماس نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے جس کے بعد سے اب تک لڑائی جاری ہے اور اسرائیل جواب میں سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے